محمد رسول اللہ بلایت ہی محمد سے وفا ہے ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے علی وآلی اللہ علی وآلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنی نظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہادت سالسہ کے عنوان پر آج ہی ہمارا تیسرا درس ہے ہم نے پچھلے دروس میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہادت سالسہ یعنی اشہدو انعالی وآلی اللہ دو گواہیوں کا حصہ ہے اسی کی تائید میں آج سورة الروم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کی تفسیر جو آئمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا سورہ کا نمبر ہے تیس اور آیت کا نمبر بھی تیس اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف رکھو دین حنیف کیا ہے دین حنیف یعنی سیدھا دین حنیف میننگ سیدھا دین اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنے رخ کو دین حنیف سیدھے دین کی طرف رکھو کیونکہ دین تو کافروں کا بھی ہے سورة الکافرون کی آخری آیت میں ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين میرے رسول میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کا دین بھی ہے کافروں کا بھی دین ہے لیکن اللہ ہمیں کہہ رائے کہ سارے عدیان کو چھوڑ کر تم اپنا رخ اپنی ڈیریکشن دینِ حنیف کی طرف رکھو اب دینِ حنیف وہ سیدھا دین کیا ہے امام محمد باکر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں جب پوچھا گیا کہ مولا وہ دینِ حنیف کیا ہے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دینِ حنیف نام ہے ولایت کا یعنی ولایتِ علی علیہ السلام یہ دینِ حنیف ہے سیدھا دین یہی ہے علی علیہ السلام کی ولایت والا دین بلکل سیدھا امام نے بیان فرمایا اس کے علاوہ جتنے عدیان ہیں جتنے مذاہب ہیں وہ سارے غلط ایک ہی دین سیدھا ہے وہ دینِ حنیف کونسا ہے ولایت والا اب یہ روایت کتنی کتابوں میں لکھیے بہت سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں میں یہاں فقط دس حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دینِ حنیف سے مراد ولایتِ علی ہے پہلی کتاب ہے تفسیر الکمی جلد نمبر دو صفہ نمبر اچسی دوسری کتاب الکافی جلد نمبر دو صفہ نمبر اکاسی کتاب نمبر تین تاویل الاءیات صفہ نمبر چار سو ستائیس کتاب نمبر چار شرح الکافی جلد نمبر سات صفہ نمبر اکتر کتاب نمبر پانچ کتاب الوافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو نوے کتاب نمبر چھے تفسیر صافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو ننانوے ساتھویں کتاب اسبات الحدہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ کتاب نمبر آٹھ البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پچاس کتاب نمبر نو میرہت العقول جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھتیس اور دسویں کتاب بحار الانوار جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ستہتر ان تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دینِ حنیف ولایت ہے سیدھا دین ولایت والا دین ہے تو پہلے تو یہ تک کرنا چاہیے کہ جو بھی مولوی عالم گفتگو کرے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا اپنا دین سیدھا ہے یا نہیں تو اس کا میار کیا ہے جس دین میں ولایتِ علی نہیں ہے تو اس کا دین ہی سیدھا نہیں ہے دین میں تمام باتیں آ جاتی ہیں اب جن کا دین ہی سیدھا نہ ہو باقی اور ان کے پاس بچتا کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ دینِ حنیف ولایت والا دین ہے اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ اللہ فطرہ ناس علیہ یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اب وہ کون سی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں حوالے بہت سارے میں فقط ایک کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے بسائر و درجات جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فطرت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا پوچھا گیا مولا فطرت سے مراد کیا ہے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال علیت توحید و محمد رسول اللہ و علی امیر المومنین لوگوں کو توحید پر محمد رسول اللہ پر اور علی کی ولایت علی امیر المومنین ان تین گواہیوں پر پیدا کیا گیا ہے فطرت میں ہے یہ تین گواہیاں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تین گواہیاں رکھی ہیں اپنی توحید کی گواہی رسول اللہ کے رسالت کی گواہی اور مورا علی کی ولایت کی گواہی تو جب امام نے بتا دیا کہ انسان کے فطرت میں یعنی کائنات میں جب انسان کا وجود انسان بن رہا ہے تو اس کی خلقت میں اس کی فطرت میں اللہ نے تین گواہیاں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تین گواہیاں رکھ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ تیسری گواہی بھی ولایت علی کی گواہی دو گواہیوں کا حصہ ہے یہ ہمارے عقیدے کی تائید ہے کہ یہ فطرت میں تینوں گواہیاں ہیں یہ نہیں ہے کہ دو ضروری ہیں اور ایک مستحب ہے اس طرح نہیں ہے تینوں گواہیاں دینی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ اللہ فطر ناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم اللہ کی اس بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے دین القیم یہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہ کرو یعنی اللہ نے بتایا کہ اگر تین گواہیاں ہیں فطرت میں اور کوئی شخص دو گواہیاں دیتا ہے تو اللہ کے قانون شریعت میں وہ تبدیلی کرتا ہے اللہ نے کہا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی یہ جملہ بھی ہمارے موقف کی تائید ہے کہ علی و علی اللہ دو گواہیوں کا حصہ ہے اسی آیت کے بارے میں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ روایت ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے جد امجد جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا آگے ارشاد فرمایا امام نے تین گواہیاں دے کر علیہ و علیہ تک کہا کہ علیہ و علیہ تک توہید یہاں تک توہید ہے یعنی امام علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہمارے موقف کی تائید ہے کہ علیہ و علیہ دو گواہیوں کا حصہ ہے جو دو گواہیاں دے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہ دے تو اس کی توہید ہی مکمل نہیں جب توہید ہی پوری نہیں تو باقی کیا بچتا ہے اب یہ کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک توہید ہے الہا ہونت توہید حوالے الحمدللہ بہت ہیں پھر میں دس حوالے اور دے رہا ہوں جا کے تحقیق کرو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے ولایت علی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے ولایت علی اب میں حوالے دے رہا ہوں جا کر چیک کرو کتاب نمبر ایک تفسیر القمی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پچپن کتاب نمبر دو مناقبِ آلِ ابی طالب جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ترانوے کتاب نمبر تین نوادر الاخبار صفحہ نمبر ایک سو سترہ کتاب نمبر چار کتاب الصافی فی تفسیر القرآن جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو کتاب نمبر پانچ البرحان فی تفسیر القرآن جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چون کتاب نمبر چھے بحار الانوار جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو سترہ کتاب نمبر سات اقود المرجان فی تفسیر القرآن جلد نمبر چار صفحہ نمبر سولہ کتاب نمبر آٹھ تفسیر نور سقلین جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو ستانوے کتاب نمبر نو تفسیر کنز و دقائق جلد نمبر دس صفہ نمبر ایک سو ستانوے کتاب نمبر دس المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر گیارہ صفہ نمبر ایک سو ستاسی دس کتابیں میں نے اور گنوا دی ان تمام کتابوں میں لکھائے کہ یہاں تک توحید ہے یہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ شہادت سالسہ تیسری گواہی دو گواہیوں کا حصہ ہے اگر پھر بھی اتمنہ نہ ہو تو ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں اور وہ ہے خمینی صاحب نے بھی اس آیت کی تفسیر میں خود تسلیم کیا ہے کہ ہاں بالکل یہاں تک توحید ہے اور خمینی صاحب کی کتاب پر جو تحقیق ہوئی ہے قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے تو اس کتاب کا نام ہے تفسیر شواہد قرآنی جلد نمبر دو صفہ نمبر ایک سو پچاس پر خمینی صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہاں تک توحید ہے علین و علی اللہ تک توحید ہے تو علین و علی اللہ کے بغیر توحید بھی مکمل نہیں ہو سکتی خلاصہ کلام کیا ہے دین حنیف ولایت علی کا دین ہے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں تین گواہیاں رکھی ہیں اللہ تعالی اس میں تبدیلی کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا اور علین و علی اللہ تک توحید ہے تو یہ تھی ہمارے موقف کی تائید کہ علین و علی اللہ دو گواہیوں کا حصہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علین و علی اللہ